سلام علیکم بانس اگن جی بہت بہت شکریہ آپ کا آج آپ کے ایک ایسے جن تشریف لائے ہیں جس میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ ابری ہے اور دعا ہے ہماری کہ یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے یہ جاری رہے اور اس ملک کو فستائیت کی قوتوں سے آزادی نصیب ہو آج دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سینٹنس دی گئی تھی اس کو سسپنٹ کیا گیا ہے یہ جو سینٹنس تھی دوشہ خانہ کی یا سائفر میں یا عدت میں یہ ان دو سو سوا دو سو مقدمات جو ہیں فیک فریولیس ان فرادیلنٹ مقدمات میں سے ایک تھا جو کہ خان صاحب کے خلاف ریجسٹر کیا گیا تھا خان صاحب نہیں تھے بلکہ سارے ملک کے عوام کے خلاف وہ ریجسٹر کیے گئے تھے وہ مقدمات آج چیف جسٹس صاحب کو شاید نظر آیا کہ یہ انصاف قانون اور باقی دوسرے مورال تقاضوں کے برخلاف ہے تو انہوں نے اس کو سسپنٹ کیا کوش کیا نہیں ابھی کیا اس کے لیے میرا خیال اگلے ہفتے وہ سن رہے ہیں دیکھیں ہم پیچھے آئے ہی بحثیت سیاسی جماعت کے ہمیشہ دستور اور قانون کے پاسپان اور نگے بان رہے ہیں ہم نے جب بھی کوئی بیٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں بھی کسی محفل میں کوئی demand کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہم نے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کے کیا ہے ہم ہمیشہ قانون کے حکمرانی پر یقین رکھتے تھے یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے رہیں گے اس کے باوجود کہ عدالتوں نے ہم سے نائنصافی کی ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں میں عدالتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے اس یقین کے اوپر ہم ہمارا مذاقر آتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں وہ دن آئے گا ضرور جبکہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بھی دیکھیں گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیا ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں گی تو آج وہ ایک اچھا دن ہے کہ وہ بارش کا پہلا کترہ ہے یہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب پروسس شروع ہو ہے یہ کنٹینیو کرے گا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو بترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے جس سے کہ پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے آئین کی کوئی قدر کوئی منزلت اس ملک میں اب موجود نہیں ہے قانون کے تقاضے جو ہیں وہ بری طرح روندے گئے ہیں موریلٹی جو ہے اس کو پسے پشٹ ڈالا گیا ہوا ہے اس کے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں اب موجود نہیں ہے ان تمام چیزوں کے موکر خان صاحب کو پلٹیکلی نیوٹیلائز کرنے کی کوشش کی موں کی کھائی ان پوسس اس نے خان صاحب کو فیزیکلی الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی موں کی کھائی انہوں نے خدا کا بڑا کرم ہے کیوں ان کی جان بچ گئی اس کے بعد اب جو پروسس چلا ہوا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو امپلیکیٹ کر کے خان صاحب کی پلٹیکل پارٹی کو امپلیکیٹ کر کے یہ ان کو الیکشن کی دور سے باہر کرتے آٹھ تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شبخون مارا گیا ہے جس طریقے سے ان کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے جس طریقے سے عوام کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگا ہے آٹھ کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے نتائج کچھ اور تھے اور نو کی صبح کو وہ ترتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے تھے تئیس مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فستائیت ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا اور آج بھی وہ خاص کر نو میئے کے بعد جو ہے اس جبر اور فستائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق قید میں موجود ہیں اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں ریسٹ کر لیتے ہیں دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں ریسٹ کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جس میں بیسیوں دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو ایکٹیویسٹس کو ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا عدالتیں جو تھی وہ ورچلی کینگرو کوٹس بن چکی ہوئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونہ بنی ہوئی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گے کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا ریاستوں کو جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے حکومت نے اور پاور بیلڈرز جو ہیں جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کوئی سبسٹنس کوئی کچھ نہیں تھا یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی بابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی یہ اب زمین بوس بہت جلد ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجنرنگ جو ہے یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائیں گی تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے خوش آئند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرک رو ہوئے ہیں ہمیں یقین ہے کامل ہے کہ ان قریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرک رو ہوں گے ان قریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے اور ان قریب وہ اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جیڈیشنل کانسل کو اور انہوں نے استعدا کی تھی کہ ایک جیڈیشنل کنونشن بولایا جائے کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے جو پرورتہ ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ بداخلت کرتے ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں ان کو کوئرس کرتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جیڈیشنل کنونشن بولایا جائے اور جیڈیشنل کنونشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی باقی جج سائبان جو ہیں وہ لور عدالتیں ہوں یا سینئر عدالتیں ہوں ہم صرف چھے جج نہیں ہیں بلکہ سینکرو اور جج ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کی داستان جو ہے وہ بھی سنے کہ ان کو کس قسم کے پریشر سے روشناس ہونا پڑا دیکھنا پڑا پریشر ان کے اوپر ڈیلا تاکہ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالت عثمہ جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا سوہ موٹر لیں اور اس کو وان ایٹی فور تھری کے تحت یہ مقدمہ جو ہے یہ سنا جائے اور اس کا فیسٹہ کیا جائے اب چیف جسٹس صاحب نے انپورچنیٹلی کیونکہ میں کوئی ایسی کو زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ان کا کانڈیکٹ رہا ہے پچھلے پر سرسے میں اس سے ان کی انٹینشنز کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے شکوک و شبات کریئٹ ہوئے ہوئے تھے تو ہماری ان شکوک و شبات کو مزید تقویت ملی جبکہ انہوں نے جو لیٹر میں جو ریکمینڈیشنز تھی انہوں پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے جیڈیشل کنونشن بلانے کی بجائے وان ایٹی فور تھری کے تحت نوٹس لینے کی بجائے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا اور انکوائری کمیشن بنانے کی جو رسپانسیبیلٹی تھی وہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دی جو کہ خود اس لیٹر میں ایک ملزم کے طور کے اوپر نامزد ہے کیونکہ وہ ایگزیکیٹیو کو ہیڈ کرتا ہے اس لیٹر میں اسلام آباہ آئی کورٹ کے لیٹر میں چار ملزمان نامزد کیے گئے ہیں ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے پروردہ ان کے قارنت دوسرے ہیں ایکسیکیٹیو جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف تیسرا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباہ آئی کورٹ اور چوتھا ہے بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سینر کیونی جیج تھے چیف جسٹس اس وقت پنگیال صاحب تھے لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں امپلیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ خط کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی جسٹس صاحبان نے جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے بساوقات میٹنگز کی چیف جسٹس آف اسلام آباہ آئی کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی جس میں کہ جسٹس قاضی فازی صاحب بھی موجود تھے لیکن ان کی ان ریکمینڈیشن کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ جی انکوائری کمیشن بنا دیا اور ایک ایسے شخص کو جو کہ نامزد ملزم میں اس میں اس کو رسپانسیبیلیٹی دے دی کہ وہ جائے اور وہ کمیشن کانسٹیٹوٹ کرے اس کمیشن کو جو ہیڈ کرے گا وہ شخص بھی کانسٹیٹوٹ کرے اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ بھی ان سے حاصل کرے تو یہ ایک ایک ٹرائیوزٹی تھی لاو کی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے سرزد ہوئی یا انہوں نے کی جو کچھ بھی ہوا بہر صورت یہ نہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ ایک ایسے شخص کو یہ رسپانسیبیلیٹی دینا جو کہ خود ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت باہر صورت اس میں جسٹس صدق جلانی صاحب کو اچھا اس کے بعد ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کہ جی اس میں جب انہوں نے اپنے کیابنٹ کی میٹنگ کنوین کی تو اس کیابنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے اس خط کو چھوٹ کا پلندہ کہا یعنی کہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی سنا دیا جسٹس صدق جلانی صاحب کو پوائنٹ کرنے سے پہلے ہی کیابنٹ نے کہا یہ تو خط کے مدرجات جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ تو ایک کنسپیرسی ہے اور ججز نے اور ججز نے یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے کہ ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے سو انکواری کمیشن بنانے سے پہلے اس کے ہیڈ کو مقرر کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ججمنٹ جو تھی وہ بھی ٹرانسکرائب کر کے ان کو دے دی کہ جی آپ نے یہ ججمنٹ دینی ہے پارسورت تصدق جلانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا ایک بہت اچھے شخص ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی شاہیے لیکن ان کے اپنے صاحب زادے تھے یہ جو تین سو لوئرز نے جو خط لکھا تھا کل حکومت کو کہ وہ جو خط کے مندرجات ہیں جو اس میں ریکمنٹیشنز ہیں اس کے این مطابق کمل کرے آگے بڑھائے اس میں جسٹس تصدق گلانی صاحب کے اپنے صاحب زادے کا نام بھی تھا جنہوں نے اپنے اپنا جو وزن تھا وہ وکیلوں کے پلڑے میں ڈالا اس کے بعد آج ایک اچھی خبر آئی کہ ان سارے حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے جسٹس گلانی صاحب نے اپنے آپ کو ریکوز کیا اور ان کا جو ایک لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک آدھا جو پیرگراف ہے وہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے کہا وہی بات جو کہ ہم کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کر رہی تھی وہی بات جو اس ملک کے لیڈنگ وکلا کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا بلکہ صرف پانیٹی فور تھری جو ہے وہی ایک آکشن ہے عدالت کے پاس کہ اس کے ایکسرسائز کرے اپنی جو پاوز ہیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں انہوں نے بھی لکھا ہے یہ جسٹس جلانی صاحب کا لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے جلانی صاحب since the letter is addressed to the members of the supreme judicial council and its chairman the chief justice of پاکستان it would be violative of judicial propriety یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو judicial propriety ہے یہ اس کے مطابق یہ آپ انکواری commission نہیں قائم کر سکتے it will be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body constitutional body inquiry commission is not a constitutional body the constitutional body which is the supreme judicial council or the supreme court of پاکستان itself انہوں نے اپنے letter میں بھی ہماری جو contention تھی جو ہم پچھلے چار پانچ دن سے بارہا آپ کے تھو یا press conferences میں اپنے articles کے تھو اور ہماری باقی جو ہماری جو cmd جو essential media department کے جو presses جاتے ہیں ان کے مطابق ہم یہی demand کر رہے تھے آج جسٹس صدق جلانی صاحب نے بھی ہمارے اس contention کی توسیق کی اور اس سے recuse کر لیا جس کے بعد chief justice صاحب نے چھے members اور بزاتے خود سات members کا bench بچایا ہے ایک larger bench بنایا ہے جو کہ پرسوں سے i understand کہ Wednesday سے 184 3 کے تحت اس مقدمے کو سنے گئے اس letter کو consider کرے گا اور آگے بڑھائے گا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک بات larger bench کا مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں بہت سی presidencies ملتی ہے جبکہ full court bench بنا ہوا ہے full court بنی ہوا اور یہ بھی full court کا مسئلہ ہے یہ اپنی پسند کے judge چن کر اپنی پسند کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے chief justice کو یہ اپنی پسند کے judges کہ through اپنی پسند کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے یہ معاملہ اب chief justice اور اس کی چانچے سات آٹھ جو لوگ ہیں ان کی پانچ سے بہت آگے جا چکا ہوا ہے سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ full court constitute کیا جائے تمام judge ساہبان سپریم court کے جو ہیں وہ bench constitute کریں اور وہ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنیں اور آگے بڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب یہ proceedings ہو تو ان کو live stream کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام دیکھیں اور ان judge ساہبان کے چہرے دیکھیں اور ان کا conduct دیکھیں ان کے سامنے آنا چاہئے کہ یہ اس ایک قانونی مقدمے میں ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے کون judge فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس صاحب کو ویسے بہت شوق ہے live stream کرنے کا تو I'm sure کہ ان کو اس کے اوپر کوئی objection نہیں ہوگا کہ اس مقدمے کو بھی live stream کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ judicial convention جو ہے وہ convene کیا جائے جس کا تقاضہ اس لیٹر میں جو judge ساہبان کا جو لیٹر ہے اس میں کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون کے تقاضوں اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہیں ان تمام چیزوں کیوں پر عمل ہونا چاہیے آج ہم پاکستان کی legal community کو بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت unified approach unified stance جو تھا وہ adopt کیا پاکستان کی legal تنظیموں کو بھی ان کی associations کو بھی سب کو ہم بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ آج نئے سرے سے پاکستان کی تعریف لکھے جانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے unified رہیں گے اسی طرح سے pressure exert کرتے رہیں گے سپریم کورٹ کے اوپر تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے اب اور یہ جو حکومت ہے یہ اس کا conduct جو ہے پچھلے دو سال میں پی ڈی ایم ون اور اس کے بعد interim government اور پی ڈی ایم ٹو یہ اصل میں ایک ہی group of people کے تین چہرے ہیں جو ایک phase out ہوتا ہے تو دوسرا phase in ہوتا ہے دوسرا phase out ہوتا ہے تو تیسرا phase in ہوا یہ ایک ہی چہرہ ہے اور ان کے جو درباری دانشور صاحب ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر اور ان کے جو قانونی مہارین ہیں جو کہ کیش کا جو کیش کے تھیلے لے کے پھر رہے ہیں all over مجھے یقین ہے کامل ہے کہ ہماری جو legal paternity ہے وہ تاریخ کے اس نازک board کے اوپر کسی inducement کسی coercion کے تحت اپنی opinions کو نہیں بدلے گی اور وہ step past رہیں گے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں قانون آئین کی حکمرانی جو ہے اس کو شروع کرنا ہے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور عوام کا mandate جو کہ چھرایا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اس کو restore کرنا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے حکومت کی opportunity provide کرنی ہے جن کو اس ملک کے عوام نے select کیا ہے اور وہ لوگ جو کہ زبردستی اپنے تین power جو ہے وہ ویلڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب ان کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اب وقت ہے عوام کی حکومت کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی legal community پاکستان کے judge sahibان پاکستان کے کسان student سب لوگ تمام قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی ایک آواز کے ساتھ کہ ہم آئین چاہتے ہیں ہم قانون چاہتے ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئے پاکستان تحریک انصاف کوئی compromise کرنے کے لیے under any circumstances پیار نہیں ہوگی میں اب request کروں گا خالد پرشید صاحب سے کہ یہ کچھ الفاظ آپ کے ساتھ یہ بھی گان کریں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ letter کتنا important ہے 1955 میں جسٹس منیر نے decision دیا مولوی تمیز الدین کے case میں اس دن سے لے کے آج تک ہماری judiciary کبھی independent نہیں رہی تاریخ کے ایسے ایسے شاندار فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم اگر تاریخ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کا افسوس ہی ہوتا ہے یہ اور کوئی reason نہیں ہے کہ ہماری جو judiciary پاکستان کی وہ دنیا میں 138 نمبر پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو ملک کے اندر ہمیشہ fracture کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کن مقاصد کے لیے بالخصوص جب ملک میں آئین اور قانون کو آپ نے توڑنا ہے ایک international establishment کے اشارے پہ جب اس region میں کوئی بڑا target آپ نے achieve کرنا ہے تو سب سے پہلا کام ہماری جڑیشری کو fracture کیا گیا تو آج پچتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ letter لکھا تو اب ہم نے بحیثیت قوم فیصلہ کرنا کہ ہم نے آیا اس جو انہوں نے اتنی بہدری کا کام کیا میں تو اس کو بہت زیادہ دلیری کا کام سمجھوں گا کہ کہ اس کو منطقی انجام پہ ہم نے پہنچانا ہے یہ اگر ہم اپنے ہمسائیوں کے اوپر نظر ڈالیں left ride کے اوپر تین اطراف میں پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور اب انکلوڈنگ افغانستان جس کا عدل کا نظام ہمارے سے زیادہ بہتر اور آپ پھر وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ فورن انویسمنٹ پاکستان سب بہتر ہو گئی ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو گئی ان کا currency rate ہم سے بہتر ہو گیا پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں کہ غریب اب یہ جو آپ کا بجٹ آئے گا آئی ایم 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 انصاف پائیدار ہے تو وہ ملک آگے ترقی کرتا ہے اور جس ملک کے اندر انصاف ہے وہاں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے اس کی بقا خطرے میں نہیں ہوتی جب آپ اپنی جوڈیشری کو ہم بحیثت ریاست ہی ریاستی اداروں کے ذریعے فریکچر کرتے رہیں گے تو یہ ریاست کی بنیاد کے اوپر یہ جو پاکستان اس کی بنیاد کے اوپر یہ حملہ ہے آپ سب کچھ تباہ کر رہے ہیں اور پھر جو دیکھیں خان صاحب کہتے تھے لنڈن پلان یہ ایک ایک چیز آپ کا ایاں ہو رہا ہے یہ آپ کا جو لیٹر لکھ ان کا نیکسس ایاں کر دیا ہے اور جو ہم کہتے تھے اور جو جتنی عوام کہتی تھی کیا چیف جسوس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ایگزیکٹیو کو یہ نظر نہیں آ رہ تھا اور ایگزیکٹیو بھی ایک کمیشن بناتی ہے اور ڈیسیجن پہلے ہی دیتی جناب ججز نے ہمارا لاؤ منسٹر ہے آزم نظیر تار جس نے پچھلے بائیس سال میں بھی ہر قسم کی اپنی سرویسز پیش کی الیکشن کو ڈیلے کروانے میں کانسٹیوشن کی وائیلیشن میں بیسک ہیومن رائٹس کی وائیلیشن میں آج بھی اپنی سرویسز رنڈر کر رہا ہے اور وہ بھی کمنٹس پاس کر رہا تھا ججز کے اوپر اور جو اس وقت قاضی فائز حیث نے کی ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں ایسا جوڈیشن سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے جوڈیشری کی بنیادوں پہ حملہ کی آپ گھر کے سرورا تھے قاضی فائز حیث حیث تو یہ اتنا بڑا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا یہ تو بھلاو تصدق جلانی صاحب کا جنہوں نے شرم دلائی جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کے ہیڈز کو کہ جناب آپ یہ ون مین کمیشن نہیں بنا سکتے یہ آپ نے خود کرنا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب صدارتی ریفرنس کے اوپر کیس تھا تو ایک جج کا کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دس رکنی بہن سن رہا تھا آج چھے ججز نے عدلیہ کے چھے ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتداروں کو اٹھا کہ الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان چھے ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کل لنڈن کے اندر ان کی فیملی کی پروپرٹیز نہیں نکل آئی تھی ان کے رشتداروں کو اٹھا کے ٹورچر کیا جا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ساتھ رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا تو کیا ضرورت ہے آپ کو ساتھ رکنی بینچ بنانے کی آپ فل بینچ بنائیں وہ کہتے ہیں مشہور ایک بات ہے کانونی دائرہ ہے اس میں کہ انصاف خالی کرنا نہیں انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے آپ کی انٹینشن جوڈیشری اور ایگزیکیو کی تو پہلے دن سے ہی ملف ملف ایٹ تھی اس کے اوپر آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ سب جو ہیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کہ چیف جسٹس کی تھری یئرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جو کام جو سرویسز ان کی صورت میں مل رہی ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا اور ہم میں ریکوست کرتا ہوں پوری قوم سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی پروفیشن کھو اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بٹھو کو شاید پھانس ہی نہ لگ دی پی ایم ایل ایل والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہوتی آج ہم دو سال سے تاریخ کی بطرین ظلم برداشت کر رہے ہیں کون ایسا بنیاد انسانی حق ہوگا جو وائلیٹ نہیں ہوا لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے تو ہم نے فیصلہ کرنا کہ ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے ہم نے کس ملک کے لئے آزادی دیتی میرا تعلق تو گلگت بلتستان سے کس قسم کی ریاست ہمیں چاہیے کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے کیسا پاکستان چاہیے کہ جس میں عدلیہ بھی فور رنٹ آ گئی آج کے بعد تو یہ جو چھ رکنی جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی حسی میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے نہ آپ کو اس لیٹر کو سرط خانے میں ڈالنے دیں گے انشاء اللہ یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مور ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاء اللہ بہت شکریہ جی تینک تھے اس میں یک جان اور یک قالب تھے ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو رکھ کے نیچے دبا دیا جائے لوگ بھول جائیں گے وقت گزرے گا تو وہ بھول جائیں گے یہ کہتے ہیں پارٹنرز ان کرائم میرے دوست نے بھی بہت کچھ پیان کی ہے میں ان کے ساتھ اگری کرتا اور اس کو بھی آگے لینا چاہیں لے کے جانا چاہوں گا کہ اب اس معاملے کے بعد چیف جس پاکستان کے پاس کوئی لوگ سٹینڈ جو کہ جسٹس جلانی صاحب کی ریکوزل کی وجہ سے ایکس پوز ہوئی ہے اور جیسے کہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے پی ٹی آئی اس دیٹرمنٹ کے اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک ہم نے لے کے جانا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ لیٹر لیٹر آپ پڑ لیٹر وہ قبول انہوں نے کیا انہوں نے بالکل نہیں قبول کیا تھا یہ صرف ایک لیٹر آیا جو کہ انہوں نے انکار کیا ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہماری طرف سے پڑھ کے سنا ہم نے جسٹس صدق جلانی صاحب کے اوپر کوئی اکرس نہیں کیا بلکہ مجھے دو تین چار دفعہ مجھے پروگرام سن پوچھا گیا میں نے کہ میں ان کی شخصیت پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک قابل اعترام ان شخص ہیں اور ہمارے وہ نومنی تھے آپ کو یاد ہوگا انٹرم پرائم نیسٹر کے لئے سو ان کی شخصیت پر پی ٹی آئی میں کوئی اپنے پسند کے جج سائم بلکل اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا جائے ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ چھے جج سائبان ہیں جن جو اس وقت کورٹ کے اوپر نومنیٹ ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے پسند دیدہ ججز ہیں اور سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تو یہ اس ملی بھگت کی کنٹینویشن ہے جب ان کو چیف اگزیگیٹیف کے تھو شہباز شریف کے تھو جب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا بکوز اف اپنی پسند کے بینچ کے ذریعے وہ معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو جوڈیشن کی پوری انسٹریشن کی بنیادیں ہیل گئی ہیں اب نہیں بنے گا تو کب بنے گا جی جنب تینک 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 تینک